اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کی آپ تمامی حضرات کو معلوم ہیں کہ ہر سال کی طرح امثال بھی کل ہن ناتیاں مشہرہ خانکہ نظامیاں میں منقض کیا جا رہا ہے جتنے بھی شورہ حضرات جن کے بھی اسم گرامی دیئے گئے تھے وہ تمامی شورہ حضرات تشریف لات چکے ہیں آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہو آپ مشہرہ گاہ میں تشریف لے آئیں کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وقت سے مشہرہ شروع کیا جا سکے اب میں چاہتا ہوں کہ مشہرہ کا آغاز میں ان الفاظوں سے کروں کہ الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اس خالقِ قائنات جس نے لفظِ کن سے یہ پوری دنیا پیدا فرمائی ہم دوست کی کچھ شرح حمد کے حاضر کر رہا ہوں سمت کر لیں کہ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا صدا تو کسی کا نہ سکھا چلے گا ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا لہو گرم ہے زرد ہو کر رہے گا نہ گرمی جذبات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بدن پر تُو مکتی کے اترا رہا ہے تُو عنور خود اپنے کو بہکا رہا ہے جو آیات اقل دیکھ وہ جا رہا ہے یہاں کیا کوئی بات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی کہ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے اور وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے اب دوستو یہ اگر اللہ پاک کو اپنے پیارے محبوب کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں فرماتا فرمانا ہوتا تھی دنیا نہیں بنائی گئی ہوتی تو آج ہمارے حضور کی آمد آمد ان کا ہم یہ جشن منا رہے ہیں اگر حضور دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو کیا ہوتا کچھ آشار میں آپ تک پہنچا رہا ہوں پھر اس کے بعد میں ایک شہر کو آغاز دوں گا کہ فلک پر ستارے نہیں جگ مگاتے فلک پر ستارے نہیں جگ مگاتے اگر آمنہ کے دلارے نہ آتے کہاں چاند سورج اجالے لٹاتے اگر آمنہ کے دلارے نہ آتے تلاشے گلستہ میں بھورے بھٹکتے زمیں پر نہ شبنم کے موتی ٹبکتے نہ کلیاں مہکتی نہ گل مسکراتے اگر آمنہ کے دلارے نہ آتے اگر آمنہ کے دلارے نہ آتے یہ ندیاں یہ جھرنے ہوایں یہ بادل انہی کی بدولت یہ جنگل یہ گلچن پرندے کہاں آشیانہ بناتے اگر آمنہ کے دلارے نہ آتے یہ دین اور ایمان آقا کے سد کے ملا ہم کو قرآن آقا کے سد کے خدا جانی سر ہم کہاں پھر جھگاتے اگر آمنہ کے دلارے نہ آتے اگر آمنہ کے دلارے نہ آتے اجالوں سے کھلتی ہوئی ہر گلی ہے یہ سب آمد مصطفیٰ کی خوشی ہے نہ محفل سجاتے نہ جھنڈے لگاتے اگر آمنہ کے دلارے نہ آتے نہ محفل سجاتے نہ جھنڈے لگاتے اگر آمنہ کے دلارے نہ آتے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس مشاہرے کا آغاز ایک شہر سے کروں کہ وہ بڑا خوش قسمت شہر ہے جو اس مشاہرے کا آغاز کرے گا کہ وہ اپنے آپ پہ خود ناز کرنے والا ہے بلندیوں میں بھی پرواز کرنے والا ہے ہے خوش نصیب بہت اور ہے وہ خوش قسمت جو ناتے پاک کا آغاز کرنے والا ہے جو ناتے پاک کا آغاز کرنے والا ہے میں آواز دے رہا ہوں کاشف اسلام سے کہ وہاں مائک پہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں کاشف اسلام مائک علاوہ ممار sequence اور پر نانے والا ہے ممارپ رہا رہا موسیقی